اسلام علیکم تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر ہسٹری شام میں خوش آمدید دوستو کلورس عثمان کی پچھلی قسط آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے دوستو یہ قسط کافی دردناک مناظر سے گزری ہے جس میں عثمان اور اس کے ساتھیوں پر کافی ظلم ہوتا دکھایا گیا ہے دوستو ہم اب آنے والی قسط کے بارے میں تفسرہ کرتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا ہوگا کہ آنے والی قسط میں کوئی امید کی کرن نظر آئے گی یا نہیں دوستو یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آنے والی قسط بھی اسی طرح کی ہوگی کیونکہ آنے والی قسط میں عثمان جو ہے وہ مکمل طور پر گیہتو کے کنٹرول میں ہوگا اگرچہ عثمان باغنے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا اب اس کے بعد جو اغلا مرحلہ ہے دوستو اس کے بعد ملہون ختون سلجین اور بالا اور عثمان کے دوسرے رفاقہ ان کو قبیلہ بدر کر دیا جائے گا اور یہ خیر سے کام گندوز صاحب انجام دیں گے دوستو کی طرح سلجین کا بھی اس ڈرامے سے رول ختم کر دیا جائے کیونکہ جب ان کو قبیلہ بدر کیا جائے گا تو نکولا ان پر زبردست حملہ کروائے گا اور اس حملے کی قیادت جولیا کرے گی جولیا سلجین کے اوپر وار کرے گی جس سے ہو سکتا ہے کہ سلجین کا اختتام بھی ہو سکے برکیف زیادہ غمان یہی ہے کہ سلجین کا اس ڈرامے سے رول ختم کر دیا جائے اب رہ گئی بات ترگت کی تو دوستو آپ نے پچھلی قسط میں ملازہ فرمایا ہے کہ ترگت بھی نکولا کے جال میں پھانس چکا ہے اور ترگت اب نکولا ترگت کو مارنے کی پوری کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا اور کسی طرح سے کوئی مدد ترگت کے لیے آ جائے گی اب دوستو ترگت کی مدد کون کرے گا اس حوالے سے جن دوستوں نے پچھلی قسط دیکھی ہے اگر ان کے ذہن میں ہو تو رگا توس کو اپنے کمانڈروں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید ترگت کو رگا توس بچائے دوستو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ آنے والی قسط بھی بڑی دردناک ہوگی جس میں ابھی تک کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ دے سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ